یہ ویور اس گائے کو تمپریچر ہو گئے ہیں جی آج بڑا شدید پریکار لوں پہلے آج گیٹ کھلا ہوئے تھا شاید باہر نہ نکل گئے ہوں جی یہ دیکھیں جی ما شاءاللہ تین چوزیں نکلے ہیں اس کے جی اسلام علیکم میں ہوں محمد عویس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل محمد عویس آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیں جی آج کی روٹین آپ سے شیئر کرتے ہیں یہی فارم کے روٹین ہے جی تو امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو چلیں ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویور جو ہماری نیو مرگی آئی تھی نا تو اب ما شاءاللہ یہ ایڈجسٹ کر گی ہے ساتھ دوسری مرگیوں کے کل تو اس نے بہت پریشان کی ہے کبھی دیوار پہ چٹ جاتی تھی کبھی باہر جانے کی کوشش کرتی تھی لیکن آج پورا دن یہ الحمدللہ ٹھیک رہی ہے تو میں آپ کو دکھاؤں جی سمبا یہاں پہ لیٹا ہوئے گرمی بہت زیادہ ہے جی تو اس کو بھی گرمی بہت زیادہ لگتی ہے یہ ہمارا بلیک والا مرگا یہ چیک کریں ماشاءاللہ ویورر آج کافی لیٹ ہو گیا ہوں جی ابھی تقریبا شام ہونے والی ہے اور میں نے ان کو ابھی چارہ بھی نہیں ڈال سکتا کیونکہ یہ گائے ڈسٹرب ہو گئی میری تو اس کی وجہ سے اس کو ٹائم دینا پڑ رہا ہے جی ڈاک صاحب آئے ہوئے ہیں جی وہ ابھی گئے ہیں میڈیسن لینے تو جیسے وہ آتے ہیں تو پھر اس کو انجیکشن لگاتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں جی آج کا ہمارا ویلوگ بھی ایسا ہی آئے گئی مطلب ٹوٹا پھوٹا سا کوشش تو میں ڈیلی کرتا ہوں کہ ہم ایک اچھی اور لیندھی ویڈیو بنائیں لیکن بس کچھ نکچ مسائل آ جاتے ہیں جی انشاءاللہ پیوچر میں بہت جلد انشاءاللہ یہ معاملات پہ ہم کابو پا لیں گے انشاءاللہ یہ ویور اس گائے کو ٹمپریچر ہو گیا جی آج بڑا شدید گرمی بہت تھی تو ابھی اس کا ٹمپریچر ایک سو سات ہے جی تو ڈاک صاحب نے بولا ہے کہ آپ اس کے سر پہ پانی ڈالیں میں تب تک انجیکشن لے کے آتا ہوں اس کو لگاتے ہیں جی یہ جانور بڑا پریشان کرتے ہیں ہمیں جی اس کی ٹریٹمنٹ پہلے بھی میں نے کافی کروائی ہے یہ کیونکہ دودھ والا جانور ہے دودھ زیادہ دیتے ہیں جی تو پھر اس کو کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے حالانکہ ساتھ ساتھ میں کیلشم پورڈر ڈیلی کی بحاف پہ دیتا ہوں جی روزانہ تقریباً سو گرام اس کو کیلشم پورڈر بھی اس کا مطلب بہت ہم دے رہے ہیں جی لیکن اس کے باوجود اس کی دودھ کی کپیسٹی زیادہ ہے جی دودھ ماشاءاللہ یہ بہت دودھ دینے والا جانور ہے تو پھر کیلشم دودھ میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو گائے کو کیلشم بھی کمی ہو جاتی ہے تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے میں نے تو اس پر بہت زیادہ علاج اس کو کروا رہا ہوں جی ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے جی انشاءاللہ جو وہ جانور ہیں تو وہ اتنا مسئلہ نہیں کرتے جی وہ الحمدللہ ان کی صحت بھی ٹھیک ہے اور وہ دودھ بھی ٹھیک دیتے ہیں جی لیکن اس ہی کا ایشو ہے زیادہ جی اس کو اگر پندرہ بیس دن بعد اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہو تو یہ بیچاری بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے جی ابھی بھی بڑی مشکل سے اس کو اٹھایا ہے اور یہ ٹمپریچر بہت تھا تو اس لئے ٹمپریچر کی وجہ سے اس کا مطلب جو جسم تھا وہ جکڑا ہوا تھا جی وہ مطلب کام اس کے جو ٹانگیں ہیں جی بونج اس کی جو پٹھے ہوتے ہیں جی وہ بلکل کام نہیں کر رہے جی اس کو ایک ڈریپ بھی لگواتے ہیں انشاءاللہ ٹمپریچر جیسے ٹوٹتے ہیں جی کل تک انشاءاللہ تو ایک ڈریپ ہے جی تو وہ بھی انشاءاللہ ڈاک ساب کہتے ہیں اس کو لگاتے ہیں جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تین چوزیں نکلے ہیں اس کے جی ایک وائٹ ہے بلکل پیور وائٹ اور دو ریڈ والے ہیں جی تھوڑا سا اندھیرہ ہے شاید کچھ نظر ٹھیک نہیں آ رہے اصل میں ابھی یہ چھوٹے ہیں یہ خود باہر نہیں جاتے میں نے کوشش کی ہے کہ یہ باہر چلے جائیں روشنی میں لیکن یہ یہیں پہ ہیں جی یہ باہر نہیں جانا چاہتے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو فورس نہیں کرتا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے نکالے تقریباً پانچ تھے جی تو دو مر گئے تھے سٹارٹنگ میں تو یہ دو تین بچے ہیں باقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بیور ان کو گھاس ڈال دی ہے یہ ابھی گھاس کھا رہی ہیں اس ہی گائے کو بخار ہے ابھی اس کو انجیکشن لگ گئے ہیں جی الحمدللہ ٹمپریچرز کا ٹوٹ گئے تو اب یہ بہت بہتر ہے جی تو وہ سامنے گائے ایک تو مرگیوں نے جی ہمارا جینہ حرام کے ہوئے ان کے ساتھ بھی ہمارا وہ شوق ہے لیکن یہ جانوروں کا سارا چارہ خراب کر دیتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ گائے بھی کھانے میں مصروف ہیں جی بیور یہ گائے جو ہے ہماری الحمدللہ یہ پریگنٹ ہے تقریباً چار منت کی تو انشاءاللہ یہ تقریباً پانچ ماہ بعد جی انشاءاللہ اس نے بچا دینا ہے جی کی ویور یہ مغرب کا ٹائم ہو چکے ہیں شاید آپ کو آزانیں بھی سنائی دے رہی ہوں گی تو یہ باہر کا ویوب میں آپ کو دکھا دوں ماشاءاللہ یہ چیک کریں جی ہریالی یہ آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے میں تو جب ہریالی کو دیکھتا ہوں جی تو دل بہت خوش ہوتا ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی 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 سمبا کے کام دیکھیں ماشاء لکھیں سمبا سمبا بھی کھڑا ہے انتظار میں کہ کب ملتا ہے کھانا کافی بڑا ہو گئے یہ چھوٹا سا پپی تھا جب میں لایا تھا ابھی تو اس کا کافی اس کی ہائٹ اچھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں کتنا اگریسیف ہے جی بہت اگریسیف ہے جی میرے ہاتھ چیک کریں یہ بھی بھوسے اور چارے کے ساتھ خراب ہوئے ہیں جی سمبا 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 جمپ اچھا ویور یہ مرگیاں ابھی ان کا ٹائم ہونے والا ہے بیٹھنے کا تو اب یہ بھی اپنی جگہ کی تلاش میں ہے تو ان کا بھی دیکھتے ہیں جی کہاں کہاں بیٹھتی ہیں چوزے میں نے پورے کارلوم پہلے آج گیٹ کھلا ہوئے تھا شہد باہر نہ نکل گیا ہوں جی کی ویور میں نے ان کو دانا ڈالیں تو ابھی یہ کھانے میں مصروف ہیں کچھ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں جی اور یہ کچھ باہر ہے ابھی یہ دیکھیں جی اب یہ دانا کھانے میں مصروف ہیں یہ ایک چوزے والی مرگی بھی باہر آئی ہوئی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ دیکھیں باقی یہ نیو والی مرگی یہاں پہ ہیں جی ماشاءاللہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے وال تمام ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں جی گرمی بہت زیادہ ہے جی تو مزید آج اصل میں میرا ویڈاگ بنانے کو بالکل بھی دل نہیں تھا کیونکہ یہ پریشانی تھی گائے والی تو لیکن میں نے پھر بھی کہا میں نے کہا چلو چھوٹی نہیں کرتے جی چلو جو بھی ہے چھوٹا سا سائی لیکن ویڈاگ بنانا ضروری ہے جی تو میں نے ویڈاگ بنائے جی تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ